کبھی کبھی انسان واقع ہار جاتا ہے ہموش رہتے رہتے امیدیں رکھتے رکھتے رشتے نباتے نباتے صفائیاں دیتے ہوئے اور اپنوں کو مناتے مناتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی عادی پرشانی دور ہو جاتی ہے انسان کی انسانیت تب ہتم ہوتی ہے جب اسے دوسرے انسانوں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا حیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ ایک اچھا انسان ہمیشہ غلط لوگوں پر بروسہ کر کے نقصان اٹھاتا ہے قبل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدے بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے انسان کو توڑنے چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں مگر اسے پانے بنانے اور سوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ وہ ہے صرف محبت یاد رکھنا ایک بات زندگی بار یاد رکھنا کبھی کسی کو دوکھا نہ دینا کیونکہ دوکھے میں بڑی جان ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن یہ واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا طالع ہے طالع جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ محبت ہاون کی بیوی سے اور بیوی کی ہاون سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تکلیح میں ہمیشہ سبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے عزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیح سے سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں لوگوں کے غلامت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے ادھر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا حسوسی کرم فضل فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ